دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کہ آیت نمبر دو سو پانچ کے اندر واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے فساد کو پسند نہیں کرتے تو جنگوں کے دوران اکثر کیا کرتے ہیں لوگ جا کر ان کے پانی کو خراب کر دیں تاکہ وہ پینے کے لائق نہ رہے ایسا آپ نہیں کر سکتے پانی کو خراب نہیں کریں وہاں کے درختوں کو آپ جلا دیتے ایسا نہیں کر سکتے وہ ہو سکتا کسی پرندے کی غضہ ہوگی اس درخت سے لگی ہوئی کسی جانور کی غضہ اس سے لگی ہوئی ہوگی یعنی آپ بداخلاخی والے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کام نہیں کر سکتے یہاں تک کہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو کہ آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ نستجا رکھا اگر جنگ کے دوران کوئی تم سے آمن مانگے تو کہہ رہے آمن دو اور اس کو قرآن مجید سنا ہو سکتا اب اس دوران دو اسلام قبول کر لیں ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور اس کو آمن والی جگہ پر رکھو اس کو پروٹیکشن کے ایریا میں رکھنا کتنی ذمہ داری ہے یعنی اخلاق کا مظاہرہ